تورانٹو سے دوبائی لوس انجلیس اور اس کے بعد یہ شپ آفیسیس آ پہنچی ہے ممبائی میں اور اس فلم کے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے فلم کے درکر آنم گھاندی سوہم شاہ فلم کے ایکٹر اور پیڈیسر ہیں اور اس فلم کو پریزنٹ کر رہی ہیں کرن بہت بڑی بات ہے کرن اس طرح کے فلم کے بارے میں یقین رکھنا اور نہ صرف یقین رکھنا اس کو اپنا وقت دینا اور فلم کو درست تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ملیا یہ فلم اچھلی اتنی خاص ہے اتنی الگ ہے کہ جب میں نے دیکھی میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہم اس سے جڑیں گے اس میں کوئی کردار نبھائیں گے اس کے جہنی میں اور آنم سے ایسے ہی ملنے نکلے تھے کہ سمجھے سوچے دیکھے کس طرح کے آدمی نے یہ فلم بنائی ہے کیونکہ اتنی اچھی فلم ہے اتنا مجھے پسند اتنی پسند آئی کہ میں نے سوچا اس کے پیچھے کس کا دماغ تھا اس کو ہم جا کر ملیں تو آنم سے جب ہماری باتچیت شروع ہوئی ہم نے کہا تھا ان کو باتوں باتوں میں کہ کبھی مدد چاہیے تو مجھے ضرور پوچھنا تو اسی بات میں آنم نے کہا تھا کہ بھئی آپ اس کو آگے کیوں نہیں لے جاتی درشک تک کیوں نہیں ہمارا ہے اس ایریا میں ہیلپ کیوں نہیں کرتی کہ یہ درشک تک پہنچائے جائے تو جا کر بہت سوچ کے بعد ہم نے یہ رول پریزنٹر کا سوچا کہ میں اس طرح کا ایک بریج بن جاؤں درشکوں کے اور فلم میکر کے بیچ میں اور اس کو ایک تھوڑا سا بڑے پیمانے پہ میں ریلیز کرنے کی مدد کروں آنند آپ کے لئے ہے میرا سوال یہ جتنا میں نے آپ کے بعد میں پڑھایا سنا اپنے کہانی گھرگر کی اور کیونکہ اس آس بھی کبھی بہت تھی جیتے سیریل سے اپنی شروعات کی تھی لکھتے تھے آپ اور ڈائلرز وغیرہ بھی لکھیں وہ اور لیکن جو فلمیں آپ نے بنائی وہ بہت ہی الگ ہیں کس طرح کی سوچ ہے آنند گاندھی کی کہ ایک طرف اس طرح کی سیریل اور دوسری طرح سے بہت ہی الگتا ہے کی سنما میری عمروں انیس سال کی تھی جب میں کیونکہ اور کہانی لکھ رہا تھا اور میں بیس سال کے اور میں ٹیلیویجن کے لیے لکھنا میں نے چھوڑ دیا تھا تو وہ ایک سال میرا سبند رہا اندو ٹی وی سیریز کے ساتھ شپ آف تیسیس جن نام ہے وہ ایک گریک ورڈ سے لیا گیا ہے تب تو یہ نام کس طرح سے آیا ایکزسنس میں کیوں آپ کو لگا کہ تین لوگوں کی کہانی کو شپ آف تیسیس کا نام دینا چاہیے یہ جو تین کہانیاں ہیں اس میں بہت سارے پرشن پوچھے گئے یہ وہ پرشن ہے جو ہم بچپن سے پوچھتے ہیں اپنے آپ سے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں سے آئی ہوں میں یہاں کیا کر رہا ہوں کیوں ہوں کیوں پیدا ہوا کیا میرے ہونے کا کوئی ارتھ ہے کیا اس برمان کے ہونے کا کوئی ارتھ ہے کیا اس برمان کے ہونے کا کوئی مقصد ہے یہ یوں ہی ہے یہ ایسے پرشنوں ہمارے زندگی میں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد زندگی کی بھاگم دور میں ہم شاید اتنے گھل جائے کہ ان پرشنوں کو پوچھنے کا موقع نہیں ملتا نہیں چاہتا اور یہ فلم ان پرشنوں کو پوچھنے کا موقع ہے